ایک شخص نے دوسرے شخص سے قرض حسنہ لیا اور پیسہ لینے کے بعد واپس نہیں دے رہا ہے دیکھئے جہاں قرض حسن دینے کی فضیلت ہے وہاں جس شخص کو قرض حسن دیا گیا ہے اس کو بھی یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ اس بندے نے ہمارے ساتھ حسن سلوک کا معاملہ کیا حسن سلوک ہمارے اوپر بھی فرض ہے یہ طرفہ نہیں یہ دو طرفہ معاملہ ہے اسے اکڑ کے وجہے اسے ٹال مٹول کے وجہے جیسا کہ نبی اکریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اگر کسی کے ادائیگی کی طاقت ہے پھر بھی وہ ٹال مٹول سے کام لے رہا ہے تو ظلم کے راستے پہ تو حسن کا بدلہ ظلم سے دے یہ خطرناق قسم کی خصلت جس سے باز آنا چاہیے البتہ اگر وہ پریشانی اور دکھ اور تکلیف کی وجہ سے اپنی کمزوری کی وجہ سے وہ ادا کرنے پر قادر نہیں ہے تو اسے وہ طریقہ استعمال کرنا چاہیے جو طریقہ کی بعض لوگوں کے حوالے سے نبی اکریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر فرمایا کہ وہ اپنے غلاموں سے کہتا تھا تجاوزوا لعل اللہ یا تجاوزوا عنا جاؤ جن کو جن کو قرض دیا گیا ہے ان سے قرضے کی وصول ہی کرو لیکن تجاوز کا معاملہ سامنے رکھنا یعنی درگزر سے کام لینا اگر وہ کچھ کم دیتا ہے تب بھی سبر کر لینا تب بھی اسے لے لینا اگر وہ نہیں دیتا ہے تب بھی تجاوز سے کام لینا یعنی اس سے آگے بڑھ جانا اس کو بہت زیادہ ستانے والا معاملہ نہیں کرنا شاید اللہ رب العالمین ہماری غلطیوں کو بھی معاف کر دے یتجاوزوا عنا فتجاوز اللہ عن اللہ نے اس کے اس قصد اور ارادے کے اعتبار سے اس کی گناہوں کو معاف کر دیا تو یہ چیز بھی سامنے رکھتے ہوئے کہ حالات اگر انسان کے ٹھیک نہیں ہیں اس کی بنیاد پر وہ ٹال مٹور سے کام لے رہا ہے وہ وقت پر نہیں کر پا رہا ہے تو اسے تھوڑی بہت محلت دیتے رہنی چاہیے تاکہ اگر ادائیگی کے اوقات اس کے آسان ہو سکیں تو وہ کم سے کم وقت میں ادا کر سکیں موسیقی